الحمدللہ رب العالمين وصلاة والسلام وعلى رسوله القریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہا اولائی الذین اقسمتم لا ينالهم اللہ برحمت ادخل الجنة لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلو علیہ کثیرا کثیرا سورة العراف آیت نمبر انچاس ارشاد باری طالع ہے اہا اولائی الذین کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے لا ينالهم اللہ برحمت کہ خدا ان پر اپنی رحمت کی دستگیری نہیں کرے گا ادخل الجنة اللہ فرمائے گا داخل ہو جائے جنة میں لا خوف علیکم ولا انتم تخزنون تمہیں کچھ خوف نہیں اور تم کو کوئی غم نہیں ہوگا یہ اس کا ترجمہ ہے پیچھے سارا تذکرہ جو تھا وہ اصحاب عراف کا چل رہا ہے اصحاب عراف اب جنت میں جب دیکھیں گے کہ وہاں تو وہ لوگ شامل ہیں جنت کے میں اعلیٰ مقامات پر حضرت بلال حبشی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں حضرت صحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہما اجمائی اور ایسے ہی وہ غریب غربہ صحابہ وہ غریب غربہ مسلمان جب یہ صحابہ گزرتے تھے تو مشرقین انہیں کھا دیکھ کے کہتے تھے دیکھو یہ جنتی جا رہے ہیں مزاق اڑاتے تھے اور پھر قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ رب العالمین ان پر کبھی بھی رحمت نہیں کرے گا یہ ہیں یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں کبھی بھی کسی کی غربت کا اس کی شرافت کا اس کی نیکوکاری کا مزاق نہ اڑائیں اللہ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے ہم کہہ دیتے ہیں بڑا یہ وہ دیکھے یہ بڑا نیکوکار بنا ہوا ہے یہ غلط جملہ ہے کسی کا مزاق نہ اڑائیں اور یہاں جو دنیا میں مشرقین مسلمانوں کا مزاق اڑاتے تھے اور انہیں دیکھ کر پتہ کیا کہ دیکھو جی ہدا کی قسم یہ ہے جنتی مزاق سے تو اہلِ عراف جب انہیں دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا مطلق مشرقین و کافرین قسمیں کھایا کرتے تھے کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہ جنتی نہیں ہے ان کا مزاقڑ آیا کرتے تھے دیکھو آج جنت میں یہ کتنے عالی مقامات پر ہیں ایک تفسیر تو اس کی یہ کی گئی ہے دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے دوسرے انگل سے ایک کہ جہنم جب عراف والوں کو دیکھیں گے جہنمی تو کہیں گے کہ ہم دنیا میں کہتے نہیں تھے کہ تم کبھی جنت میں نہیں جا سکو گے دیکھو آج کہ میرے ان بندوں کو یہ اہل جہنم تانہ دے رہے ہیں لہذا میرے فضل و کرم سے میرے ان بندوں کو بھی جنت میں داخل کر دو ایک تفسیر علماء نے اس کی یہ بھی کی ہے ادخل الجنت جنت میں داخل ہو جاؤ لا خوف آج تم پر کوئی خوف نہیں کسی قسم کا تمام یہ جنت مقام ہی ایسا ہے جہاں کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں کوئی پریشانی نہیں کوئی بیماری نہیں اور اللہ کی طرف سے ہر نعمت ہے اور ہر ایک نعمت ایک سے بڑھ کر ایک نعمت ہے دنیا میں ایسی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جو جنت کی زندگی ہے جو جنت میں عرائش ہے جو جنت میں آرام ہے جو جنت میں نعمتے ہیں دنیا میں ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں جنتی جو چاہے گا وہ اسے ملے گا اور دنیا میں سو مصیبتیں سو پریشانیاں سو غم ہیں لیکن جنت میں کوئی کسی قسم کی نہ تکلیف ہوگی نہ کوئی بیماری ہوگی نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا ہر لحاظ سے وہ زندگی جو ہے بڑی پرسکون ہے اور جتنی جنت ایک جنتی کو ملے گی اور جو کم مز کم جنت ہے وہ بھی اس زمین سے بڑی ہے جس کی جنت سب سے چھوٹی ہوگی اس زمین سے اس کی بھی جنت بڑی ہوگی یہ دنیا میں جو زمین ہے اور اس جنتی کا اپنی زمین جن پر مکمل اختیار ہوگا اس کی مکمل حکومت ہوگی اور ہر چیز اس کے اشارے پر چلے گی دنیا میں ایسی بادشاہی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تو اللہ نے فرمایا ادخول لجنت جنت میں داخل ہو جاؤ لا خوف آج کوئی خوف نہیں باقی کسی قسم کا کوئی خوف نہیں علیکم تمہارے اوپر ولا انتم تخزانون اور آج کسی قسم کا کوئی غم نہیں یہ ہے زندگی پورسکون اگر اللہ رب العالمین کسی بندے کو اپنے فضل و کرم سے یہ جنت میں داخل فرما دے تو یہ جنت کی زندگی بڑی آرام دے زندگی ہے اور یہ ہمیشہ کی زندگی ہے پھر جوانی ہے تو ہمیشہ ہے اور ہر بندہ جوان ہوگا ہر بندہ طاقت میں ہوگا وہاں وہاں کی ہر نعمت عبدی ہے اور بڑی مزے کی باد ہے ایک درخت سے آپ نے ایک پھل توڑ کر کھایا دوسرا کھائیں گے تو وہ اس سے بھی زیادہ لذیذ ہوگا تیسری بار اس سے لیں گے تو اس سے کسی قسم کی بدبو کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں ہوگی وہاں نہ کوئی پشاب نہ کوئی پخانہ صرف ایک ڈکار آئے گا جو بندے نے کھایا پیا وہ حضم اور اس ڈکار میں بھی اتنی خشبو ہوگی کہ جب جنتی ڈکار لے گا تو جنت جو ہے وہ مؤتر ہو جائے گی اس کے ڈکار سے یعنی ایسی کوئی چیز جنت میں نہیں ہوگی جو جنتی کے لیے ناغوار ہو نا پسند ہو لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون صدق اللہ لزیم